اسلام علیکم ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں محسن نکوی صاحب نے کمپین شروع کی تھی کہ غریبوں کو مفت آٹا ملے گا اور یہاں پہ ہم دکان کے باہر آئے تھے یہاں پہ دو سو سو دھائی سو تھیلے پڑے ہوئے تھے اور حکومت کی مہر لگی ہوئی تھی اور اس کے اوپر ریٹ کو ٹیمپر کیا گیا تھا غریبوں کو رمضان میں مہنگ آٹا بیچنے کے لیے اور غریب پہلی مار رہے ہیں غریب مزدور صرف دو وقت کی روٹی کمانے کے لیے جو ہے وہ محنت کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ بھی ظلم کیا جاتے ہیں اور اس کے ساتھ بھی دھوکہ دہی کی جاتی ہے اور یہ دیکھیں یہ انہوں نے جو ہے یہ دیکھیں یہ انہوں نے جو ہے چھپا دیا تھا اس کے اوپر اخبار لگا دی تھی باہر تھیلے پڑے تھے میرے پاس مجود ہیں وہ ویڈیو مجود ہے جو تھیلے باہر پڑے تھے اس کے بعد انہوں نے میڈیا والوں کو دیکھ کے ہم جب سائیڈ پہ گئے تو وہ تھیلے جو ہے اوپر موو کروا دیئے اس کی ویڈیو بھی میرے پاس مجود ہے میں ایک ایک ثبوت کے ساتھ آیا ہوں مطلقہ تھانے سے جو ہے ای ایس ای صاحب آئے ہیں گرین ٹاؤن تھانے سے اور تعاون کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اور یہ جو ہے یہ بہت بڑا کرائم ہے زخیرہ اندوزی بہت بڑا کرائم ہے کہ رمضان میں لوگوں کو مہنگے دامو آٹا بیچا جائے گا اور پھر ان پر جو ہے ظلم کیا جائے گا اور یہ حکومت کے تھیلے کون ان کو دے رہے ہیں کون کمیشن کھا رہے ہیں کون سا افسر ملوث ہے جو کہ بزار لگتے ہیں اتوار کے اور وہاں سے جو ہے پرائیوٹ دکانوں پہ حکومت کے تھیلے کیسے آ رہے ہیں کیسے پہنچ رہے ہیں اور اوپر جو ہے وہ اس کو ٹیمپر کیا جا رہے ہیں ہم ادھر کسی مزدور سے بات کرتے ہیں آپ آئیں ذرا مجھے بتائیں کہ آج کل کیا حالات ہیں غریب کو روٹی کمانا کتنا مشکل ہو رہے ہیں بہت مشکل ہو گیا سار تو یہ کام جو ہے یہ جو عوام کے ساتھ یہ جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کی پکڑ دھکڑ ہونی چاہیے ہاں جی ہونی چاہیے بلکل کیوں نہیں ہونی چاہیے میڈیا جو ہے اس وقت غریبوں کی آواز بنا ہوئے اور یہ میرے ساتھ جو ہے یہ پنجاب پولیس آئی ہے میں ان کو خراجے تحسین پیش کرتا ہوں اے ایس آئی صاحب مجود ہیں گرین ٹاؤن تھانے سے ارشد صاحب بھی آئے ہیں اور یہ جو بازیاب ہم نے کروانے ہیں ایک ایک ویڈیو بنا لی ہم نے کہاں پہ موو ہوئے ہیں تھیلے کتنے تھیلے پڑے تھے اوپر انہوں نے ریٹ کو اوپر اخبار چپکا دی تھی اور وہ میں نے آپ کے سامنے اتاری ہے لیکن ہم ایک ایک جگہ پہ جائیں گے اور ہم غریبوں کا حق کسی کو نہیں کھانے دیں گے امیر جو ہے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب جو ہے غریب تر ہوتا جا رہا ہے یہ بھی مزدور لگ رہے ہیں میں ان سے باز کرتا ہوں کیا کرتے ہیں میں تھیلے چلاتا ہوں کیا چلاتے ہیں روٹی کمانا کتنا مشکل ہو چکا ہے کتنے بچے ہیں میرے چار بچے ہیں چار بچے پالنا آسان تو نہیں ہے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے تو یہ آٹا چار پانچوں کا ہوتا تھا آج یہ آٹا بڑا مہنگا ہو چکا ہے آٹا تو پیسے کو نہیں مل رہا سر آٹا پیسے کو نہیں مل رہا ارشد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ ابھی ہمارے سامنے یہ تھیلے اترے تھے یہ تھیلے جو ہیں ہمارے سامنے اترے ہیں جس کی پرچی وہ دکھا رہے ہیں اور دوسرے جو تھیلے ہیں یہ تھیلے بعد میں اترے ہیں دروازہ لگاوے دروازہ لگاوے یہ دیکھیں یہ بھی زخیرہ اندوزی ہے کہ دکان پر یہ کہتے ہیں کہ آٹا نہیں مجود یہاں پر ذرا کیمرہ کریں دکان پر یہ کہتے ہیں کہ آٹا نہیں مجود اور یہاں پر اندر جو ہے وہ سو ڈیٹھ سو تھیلے پڑے ہیں دکان پر یہاں پڑے ہیں یہاں پڑے ہیں بچے لگاmachine یہاں پڑے ہیں اس لے بچے لگے ہمارے نے تو بچہ دیکھیں آپ وقت مگر آپکنے میں میز حق کرan ہے آپ کو چکے لگنے آئی تھیلے مجد کی گو میں نے مسئولتگی من پر میں یہ baldہ Fernکر کا مسئولتگی بچے رہے ہیں چین پہتے پڑے ہیں چین پرچے پچھے دے گیور جی ناظرین ہم جو ہیں یہ ویڈیو چلائیں گے کہ کتنے تھیلے مجود تھے تقریباً ڈیڑھ سو سے دو سو تھیلے مجود تھے اور وہ بھی جو انہوں نے یہاں سے موف کی ہیں کہاں پہ موف کی ہیں یہ اب آپریشن والے آ چکے ہیں اب اگلا کام انویسٹیگیشن کا ہوگا کہ ان سے برامت کروائے جائیں ان سے بازیاب کروائے جائیں کہ انہوں نے ایک گھنٹے میں ڈیڑھ سو دو سو تھیلہ کس کو بیج دی ہے ایک تھیلے سے زیادہ آپ نہیں دے سکتے ڈیڑھ سو دو سو تھیلے اور ان کے سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگے ہوں گے سر ان کے سی سی ٹی وی میں چیک کریں جو بندہ لے کے ٹائم میں آپ کو بتاتا ہوں ڈیڈی آر میں کوئی چینجنگ وغیرہ یہ کرنا لیں تاکہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہم نکلوائیں گے ان کی اور غریبوں کا حق غریبوں کو دلوائیں گے آگے رمضان آ رہا ہے اور ہم یہ بالکل زخیرہ اندوزی بھی نہیں ہونے دیں گے اور اس قسم کی کرپشن بھی نہیں ہونے دیں گے کہ حکومتی آٹا جو ہے وہ پرائیوٹ دکانوں والے بیچیں گے کون ان کو سپلائے کر رہے ہیں کون اتوار بزاروں سے ان کو دے رہے ہیں اس میں کوئی افسر بھی ملوث ہوگا اس کو بھی ہم بے نکاب کریں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی